میں ڈاکٹر آرین سرما این آئی او ایس کے اسٹوڈیو میں آپ کا سبکہ سواگت کرتا ہوں آج ہم مونالے پریبندن کے بارے میں بتائیں گے مونالے ایک جو سبد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا اسطحان ہے جہاں ہمارے مدو مکھی پالک اپنی مدو مکھی بقصوں کو رکھتے ہیں اور اس اسطحان کو یہی مونالے بولا جاتا ہے اور اس میں جتنے بھی مدو مکھی کے بقصیں ہیں ان کا پربندن مدو مکھی پالکوں کی طرف سے کیا جاتا ہے اور اس کا ادیس یہی ہے کہ ہمارے مدو مکھی پالک مدو مکھیوں کا اچھی طرح سے پربندن کر وہ جادے سے جادے اپنی مکھیوں سے سہد پراغ تتہ انہیں جو اطفاد ہیں ان سے جادے سے جادے وہ پیدا کر سکیں اور ان کو اچھا آردھک لاب بھی ہو سکیں لیکن اس کے لئے جروری یہ ہے کہ جب بھی وہ مدومکی پالک اپنا یہ بیورسائش شروع کریں تو کچھ اچھے سنستان سے وہ پریسیچن لیں اور پریسیچن لینے کے بعد ہی اس مدومکی پالن کو شروع کرنا چاہیے اور جب بھی مدومکی پالن شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے جروری ہے کہ جو مونالہ ہے اس میں جتنے بھی مدومکی پریوار ہیں وہ ایک اچھی ہونے چاہیے تاکہ آگے چل کر ان سے زیادہ سے زیادہ لاب لیا جا سکے تو اگر ایک سفل تا پوروک اگر ہم لوگ مدومکی پالن کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم باکس خریدتے ہیں جو مدومکی پروار خریدتے ہیں اس میں جروری ہے کہ ایک مدومکی پریوار کے اندر ایک جو رانی ہے جس کا مکھ کاری انڈا دینا ہوتا ہے وہ ایک سوست رانی ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں ایک جو مدومکی پریوار میں تقریباً اس میں دس فریم ہوتے ہیں لیکن جب بھی خریدے ہیں تو اس میں چھ فریم جو مدومکیاں بہت جروری ہیں کیونکہ مدومکیوں کی سنکھیں اگر اچھی ہوگی تو وہ پریوار بہت جلدی سے آگے اس میں پرجنن ہوگا اور آگے چل کے جو ہمارے برکر ہیں جو مدومکیاں ہیں وہ زیادہ پیدا ہوں گی اور وہ باہر سے زیادہ ماترہ میں مدورس اور جو پراغ ہے وہ اس میں کھٹا کریں گی تو یہ اگر ہمارے جو مدومکی پالک ہیں اگر ان کو جیسے مدومکی خریدنی ہو تو دیکھئے جہاں بھی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں بھی ان کو بتایا جاتا ہے تو جو نزدی کے جو ہمارے مدومکی پالک ہیں اس سے بھی خرید سکتے ہیں تتہہ بہت سی سنسطہ ہیں جیسے بہت ساری یہ بسویدیالہ ہوتے ہیں اور سنسطہ ہیں ہوتی ہیں وہ بھی مدومکی پالک دیتے ہیں تتہہ جو نزدی کا جو مدومکی پالک ہے اس سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہمارا مدومکی پالک وہاں پہ آسانی سے ان کا نریچھن کر کے اور جو اپنے پسند کی مدومکی ہیں وہ وہاں سے خرید سکتے ہیں اور یہ کئی بار جب ہم لوگ اس کو جب سے نریچھن کرتے ہیں تو نریچھن کے لیے ضروری ہے پہلے تو اپنے کو تیار کرنا چاہیے جب بھی نریچھن کرنے جائیں تو اچھی طرح سے کپڑے پہنے چاہیے اور اس میں جوتے بھی رہنا چاہیے کیونکہ جب بھی نریچھن کرتے ہیں تو کئی بار جھٹکا بھی لگ جاتا ہے اور یہ مدومکیاں جب ہم لوگ چیک کرتے ہیں تو وہ کئی بار ڈسٹر ہو جاتی ہیں اور کٹتی ہیں تو اس سے روکنے کے لیے کہ ان کو اچھا پوری بہاں کے کپڑے پہنے چاہیے سر پر مدومکی کی جو جالی آتی ہے موں ڈھکنے کی اس کو پہننا چاہیے اور سرو سرو میں اگر کوشش ہو تو دستانے ہی پہن سکتے ہیں بعد میں دستانے کی جروت نہیں پڑتی اور جیسے عادت پر جاتی ہے اگر مدومکیاں کو جھٹکا نہیں لگے تو اس طرح سے مدومکیاں کوئی کاٹتی بھی نہیں ہیں اور یہ تو میلی فیرہ کی بھی بھی سیستہ ہے کہ یہ جب بہت زیادہ مکی کاٹتی نہیں ہے اور اس کا صحابہ زیادہ اتنا تیبرنی ہوتا تو اس میں یہ کہ وہ چیک کریں کہ جب بھی مدومکی باکس کھولیں تو اس میں سانت واتبرن ہو چاہیے زیادہ ہوا نہیں ہونے چاہیے موسم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ نہ بہت زیادہ گرمی ہو نہ بہت زیادہ سردی ہو اور کبھی بھی جب بھی بہت تیج آندھی یا ہوا آتی ہے تو ایسے موسم میں بھی مدومکی باکسوں کو نہیں کھولنا چاہیے اور اس سے کیا ہے کہ اس میں وہ بہت زیادہ ان میں اورود ہو جاتا ہے تو جب موسم ساپ سترہ ہو جیسے گرمی کا موسم ہے تو اس میں صبح صبح آٹھ نو بجے کے آس پاس ہی مدومکیوں کا نیچن کرنا چاہیے تیج دھوپ ہو جیسے دوپیری کا وقت ہے اس میں کبھی بھی مدومکیوں کو نہیں کھولنا چاہیے کیونکہ مدومکیاں بھی اپنے جو پریوار ہے اپنا جو باکس ہے اس میں بھی جو تابکرم ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو انکول بنائے رکھتی ہیں اس کے لیے جیسے گرمی میں وہ پانی لاتی ہیں ایک طرح سے کولر کا کام کرتی ہیں تو ید ایسے موسم میں مدومکیوں کو بکسوں کھولیں گے تو اس میں گرمی کا پرواب ہو جائے گا اور اس میں کافی نقصان ہونے کا خطرہ رہے گا مکی چیز یہ ہے کہ رانی کی اس پرستیوی اس میں جرور دیکھنی چاہیے کیونکہ رانی جو ہے اس پریوار کی مکیاں ہوتی ہے اس کا کام جو ہے انڈے دینا ہوتا ہے اگر وہ انڈے نہیں دے گی تو یہ پریوار بڑھنا بند ہو جاتا ہے تو اگر مدومکیوں کی سنکھیا دیکھیں اگر فریم کے اوپر بہت زیادہ ہے تو کئی بار یہ رانی مکی دیکھ جاتی ہے تقریباً کیونکہ یہ ان مکیوں سے تھوڑا سا لمبی ہوتی ہے اور جو ادھر ہے اس کا لمبہ ہوتا ہے تو یہ آسانی سے دیکھ جاتی ہے لیکن کئی بار جو ورکر ہوتی ہیں تو ان کی زیادہ سنکھیا کے کاران کئی بار یہ رانی مدومکی دیکھتی نہیں ہے تو ایسی ستتی میں ان کے فریم کو دیکھیں اگر اس میں تاجے انڈے ملتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس میں رانی اپستت ہے اور زیادہ اس کی چنتہ نہیں کرنا چاہیے اور اس میں جو ہمارا مدومکی پالک ہے جب بھی وہ نریچن کرتا ہے تو اس میں اس کو اور ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ کوئی بھی مدومکی جیسے ایک تو انڈے دینے رانی کی انڈے ہونے چاہیے اس میں لاروہ ہونے چاہیے اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں پراغ باہر سے آرہا ہے یا نہیں آرہا اور اسی طرح سے جو مدورس ہے مدورس بھی اس میں ہے کتنے حصے کے اندر مدورس ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر پریابت ماترہ کے اندر مدورس آتا ہے تو یہ مدومکیاں ان کو ہوا دے کے اس کے اندر بیس پرست مدورس کے اندر پانی رہ جاتا ہے تو اس کو سیل کر دیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیلڈ جو ہنی ہوتا ہے اگر وہ بھی اس میں موجود رہنا چاہیے اور اگر جب بھی نیچھن کرتے تو اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر جو انڈے ہیں یا پیوپا ہیں کوئی دوا ہوا تو نہیں ہے کوئی بیماری تو نہیں ہے اس میں کئی بار دیکھا گیا ہے کہ لال لال سا اس میں درب نکلتا ہے تو کئی بار تھائی سے ایک بروڈ کی بیماری بھی اس میں سماو نہ رہتی ہے مائٹس کا اس میں پتہ لگ جاتا ہے اس کو اگر دھیان سے دیکھیں تو جو مائٹ ہے یہ کافی نقصان کرتی ہے تو یہ ہمارے فریم پر کئی بار بڑی دوڑتی ہوئی بہت ملہا ایک چھوٹی قسم کا جیب ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بار سے دیکھ جاتی ہے تو اس کو بھی دیکھنا جروری ملہا ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں کہ اس میں پورا بھوجن اس میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اگر ادھگ بھوجن ہوگا تو جو رانی مدو مکی ہے وہ تب ہی انڈے دیتی ہے جب اس کے پاس اس کو پتہ لگتا ہے کیونکہ وہ گھومتی رہتی ہے اگر اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر پریابت ماترہ میں پراغ اور مدو رس ہے تب وہ ادھگ ماترہ میں انڈے دیتی ہے اس کو یہ بھی سواز ہو جاتا ہے کہ میں انڈے اگر میں دیوں گے تو ان سے بچے نشطت روپ سے اس میں نکلیں گے اور جیسے میں نے بتایا کہ سہد کا بھی اس میں پتہ لگ جاتا ہے اور ہمارے مدو مکی پالا کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر مدو مکی کے سنکھیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کے اندر اور فریم اس میں دینے ہیں اور کئی بار جو زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں جو مدو کھنڈ ہے اس میں بھی اس کو لگانے کی جروت تگر ہے تو مدو کھنڈ بھی اس میں لگایا جاتا ہے جس سے کہ ہمارا جو مدو مکی آئے ہیں اوپر کے حصے میں جا کر مدو رس اکھٹا کر دیتی ہیں اور جادہ سے جادہ سہت جو ہے وہ ہمارے مدو کھنڈ کے اندر اکتر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جروری ہے کہ ہمارا جو مانگرہ ہے جس میں مکیاں رہتی ہیں اس کی سمیں سمیں پر سفائی بھی بہت جروری ہے تو سفائی کرنے کے لیے ہمارے مدو مکی پالا کو ایک خالی مانگرہ ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہیے اور بڑا سانتی سے جو اوپر ہی ڈھکن ہے اس کو ہٹا کے سائیڈ میں رکھنا چاہیے پھر اس کے اوپر جو بھی انر کور ہے یا تو جو بوری کا بنا ہوتا ہے اس کو آرام سے ہٹانا چاہیے تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ پرو پولیس کی وجہ سے وہ فریم کے اوپر چپک جاتا ہے ایک دم جھٹکا اس میں نہیں لگانا چاہیے اور اس کو بہت دیرے دیرے کر کے جو اندر کا کور ہے اس کو ہٹائیں اور اس کو بھی پھر سائیڈ میں اس کو رکھ دینا چاہیے اب سامنے اوپر جب دیکھیں گے تو وہ مدو مکھیاں دکھائی پڑتی ہیں دیکھنے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ مدو مکھیوں میں کیا استطیق ہے اور جب بھی کوئی بھی فریم نکالیں تو پہلے ایک فریم نکال کے اس کو باہر رکھ دینا چاہیے لیکن یہ جرور دیکھیں کہ اس کے اندر رانی مدو مکھی نہیں ہونی چاہیے اگر رانی مدو مکھی کسی فریم پر ہے تو اس کو ہمیزہ اندر ہی مون گرہ کے اندر رکھنا ٹھیک رہتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے اس کو جب بھی جو فریم ہیں ان کو نیچن کر کے جو اترک جو مون گرہ رہے اس میں رکھ دیں اور جو مکھے جو مون گرہ ہے اس کی اچھی طرح سے اس کو سفائی کرنی چاہیے جو ہائب ٹول ہوتا ہے جو لوہے کا اس سے اس کی مون گرہ کی اچھی طرح سے سفائی کرنا چاہیے اس کے اندر کئی بار گندگی ہوتی ہے مومی کیڑے کے کئی بار انڈے پتنگے ہوتے ہیں اور اس میں گندگی بھی ہوتی ہے اور جو پیوپا ہیں یا اس کے جو کور ہیں وہ بھی رہتا ہے تو بہت ساری گندگی رہتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے خورج کے اس کو ساف کر دیں چاہیے اور ایک بار اُلٹھا کر کے اچھی طرح سے جھاڑ کے اور پھر اچھا تو یہ رہتا ہے کہ اس کے اندر گندہ کا پاودر اس میں ڈالیں اور گندہ کا پاودر ڈالنے سے ایک کپڑا لے کے اور مونگ رہے ہیں اس کی اچھی طرح سے ساف کر کے پھر اسی کو اپنی جگہ پہ اس کو رکھ کر اور ایک ایک کر کے جو فریم ہیں اس میں اس کو رکھ دیں تو یہ اگر ہم صفائی رکھیں گے تو ایک تو بیماری آنے کا اس میں خطرہ کافی کم ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جو اگر ہم صفائی نہیں کریں گے تو ہماری جو کمیری مکھی ہے وہ صفائی کام میں لگ جائے گی اور جو جو اس کا مکھ کام ہم نے لینا ہے باہر سے سید لانا ہے یا پراغ لانا ہے یہ کام اس کا کم ہو جائے گا اور ہمارے مدون مکھی پالا کو اس میں تھوڑا سا نقصان ہونے کا اس میں ڈر رہتا ہے اسی طرح سے اس پرمندن میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ جو جب بھی یہ مدون مکھی پالا کرتے ہیں تو اس میں کچھ سمیں میں بڑا اچھا اس کا سمیں ہوتا ہے جیسے بسند رتو ہوتی ہے ان دنوں کے اندر جو رانی مکھی ہے وہ لگ بگ پندر سے دو ہزار انڈے پرتدن دیتی ہے تو یہ جو سمیں ہیں اس میں ہماری مدون مکھیوں کی سنکھیا بہت تیجی سے بڑھتی ہے تو جب ان مدون مکھیوں کی سنکھیا زیادہ ہو جاتی ہے تو ہماری جو رانی مکھی ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر اب بہت زیادہ مدون مکھیا ہوتی ہیں تو اس میں ایک عادت ان کی ہوتی ہے وقت چھٹ کی تو اس میں جو رانی ہیں وہ کچھ مدون مکھیوں کو کو ساتھ لے کر وہ اس بکسے سے نکل جاتی ہے اور نزدیک ہی کوئی پیڑ ہوتا ہے اس کی کوئی ڈالی ہوتی ہے اور کئی بار تو ہم نے دیکھایا اگر کوئی چھوٹی فسل ہوتی ہے تو کئی بار وہ اس نیچے ہی مدون مکھیوں کے ساتھ میں وہ بیٹھ جاتی ہے اور اس میں جو مول جو مونگ رہے ہیں اس میں کچھ مکھیاں رہ جاتی ہیں اور کچھ رانی مکھی کے جو اس میں کوس رہ جاتی ہیں تو ایک طرح سے یہ جو بکچھوٹ ہے یہ اس کا ہمارے مدون مکھی پالک کو بہت زیادہ دھیان لکھنا چاہیے برسیس روپ سے کہ یہ بکچھوٹ نہ ہو اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا پروندن بھی بہت بہت جروری ہوتا ہے ایک طرح سے جو یہ بکچھوٹ ہوتا ہے تو یہ بکسے بڑھانے کے لیے بھی یہ کام آ جاتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ جب بھی کیسا بکچھوٹ ہو تو جو ایک باکس لیں اس میں اور اس میں دو تین جو ہے چھتے رکھنے چاہیے جو مکھے بکسا ہے اس میں سے نکال کر سہد کا یہ رکھیں ایک پراغ کا رکھیں لیکن اس کے اندر رانی نہیں ہونی چاہیے اور ایک دو خالی چھتے بھی اس میں رکھنے چاہیے اور بڑے آسانی سے دھیرے سے جہاں بھی ٹہنی کے اوپر بکچھوٹ لگا ہوا ہے جو مدو مکھی ہیں لگی ہوئی ہے تو اس کا ایک تھیلہ آتا ہے جس کو بکچھوٹ تھیلہ کہتے ہیں تو ہمارے مدو مکھی پالک کو بڑی سابدھانی پوربک ان مکھیوں کو اپنے ہاتھ سے اس تھیلے میں رکھ کر جو میں نے بتایا تھا مدو مکھی مون گرہ اس میں اس کو ڈال دیں اور اس بکسے کو جو مون جو مکھی بکسا ہے اسے تھوڑا دور رکھیں تو یہ دیکھیں گے کہ جو اس میں رانی ہیں ایک بار اس کو جب سانت ہو جائیں تو اس کو اس کا نریچن کریں اگر اس میں رانی مل جاتی ہے تو سمجھ لیجے ایک نیا بوکس اس میں مل جائے گا اب دیرے دیرے اس میں کافی جو رانی مکھی ہے وہ انڈے دے گی اور اس سے ہماری جو ہے ورکر نکلیں گی تو یہ جو بوکس ہے یہ نیا ایک مدو مکھی پروار الگ بن جائے گا اور یہ ہمارے کسان بھائیوں کو اس سے کافی فائدہ ہوگا پرنتو اس سے وقت چھوٹ سے کافی ایک نقصان یہ بھی رہتا ہے کہ جب اس طرح کا جو وقت چھوٹ ہوتی ہے تو اس میں سہد کے جو اکھٹا کرنے کی چھمتا ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے تو اس کا کوشش کرنی چاہیے کہ وقت چھوٹ جو ہے نہ ہو تو اس میں سب سے بڑیہ طریقہ تو یہی ہے کہ جو بوکس ہے اگر اس میں دیکھیں کہ مدو مکھیاں کافی سنکھیا میں ہیں تو اس کا بیواجن کر دینا چاہیے ایک بنس کا دو بنس میں بیواجن کر دیتے ہیں تو اس میں پھر بگ چھٹکی سمبھاونا اس میں بہت کم ہو جاتی ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس بنس کا بیواجن کرنا ہے اس کے برکل برابر میں ایک خالی باکس رکھیں اور مول جو ہے مونگرہ ہے اس میں سے ایک ایک کر کے پانچ چھے اس میں فریم نکالیں اور اس نئے والے جو مونگرہ ہے اس میں رکھ دینا چاہیے اس میں جو رانی ہیں وہ بھی اس میں فریم ہیں وہ بھی اس میں لادنا چاہیے تو یہ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے کیا ہے کہ سام تک مد مکھیاں سیٹ ہو جاتی ہیں کچھ مکھیاں دوبارہ اپنے مول اس میں چلی جائیں گی پرنتو کچھ مد مکھیاں اس بنس میں رہیں گی تو اس رانی کی بجے سے یہ مد مکھیاں جاتا دوسرے بنس میں جاتی نہیں ہیں اور جس مول بنس ہے اس میں جو رانی کے جو بنے ہوئے کوس اس میں سے اکیس دن کے اندر ایک نئی رانی بن جائے گی اب ان دونوں بوکس کو جو مونگرہ ہیں ان کو دیرے روج ایک ایک فٹ جو ہے نا آپس سے سرکاتے رہتے ہیں الگ کرتے رہتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کچھ دن بعد ان دونوں پریوار میں بیواجن بھی ہو جاتا ہے اور مد مکھیاں پھر اپنے ہی پریوار کے اندر واپس اس میں آ جاتی ہیں اور ہمارے مد مکھی پالا کو ایک اترکت جو ہے جو مونگرہ ہے وہ مل جاتا ہے اور وہ کافی اس سے اس کو فائدہ رہتا ہے میں نے جیسے بتایا کہ اس میں جب دوسرا بوکس رکھیں تو اس میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ انڈے ہی انڈے اور جو ہے جو تاجہ انڈے ہیں وہ نہیں جانے چاہیے کیبل اس میں رانی چاہیے کہ اگر تاجہ انڈے جائیں گے تو اس کے اندر بھی پھر رانی کوس بن جائیں گے اور اس میں پھر اس طرح سے بیباجن میں سمسیا آ جائے گی تو اس طرح سے اگر دھیر دھیرے کریں گے تو یہ ایک بن سے ہم لوگ دو بن سارہ آسانی سے بنا لیتے ہیں جیسا بھی چتر میں دکھایا گیا ہے کہ اس میں جو بیباجن کیا جا رہا ہے اور اس میں فریم ہٹا کر دوسرے باکس کے اندر اس میں لائے جا رہا ہے اب ایک استثیتی یہ بھی آتی ہے کئی بار جب استثیتی اس کے اولٹ ہوتی ہے کئی بار بہت گرمی ہوتی ہے یا زیادہ جاڑا ہوتا ہے اور تو اس میں کئی بار جو ہے جو مون گرہ ہیں وہ بہت کمجور ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی بار مون گرہ میں کیول پانچھے یا چار فریم پر ہی مدومکی رہتی ہیں اور ایسے میں یہ بہت سارے جو اس کے سطروں ہیں اس پر اٹیک کرتے ہیں جیسے چیٹا ہے یا دوسری مدومکی ہماری وہ بھی اس پر اٹیک کر دیتی ہے تو اس طرح سے اگر ایسی ستی ہو تو اگر باطمان کے اندر پھول نہ ہو یا بہت زیادہ موسم خراب ہو تو ہم کئی بار دو جو مون گرہ ہیں ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں تو جس بندس کو ملانا ہے پہلے تو اس کی جو رانی ہے اس کو یا تو کئی بار ہوتی نہیں ہے یا اس میں سے ہٹا دیتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس مون گرہ میں اس کو ملانا ہے دونوں کے بیچ میں ایک اکھوار رکھ دیں اور اس اکھوار کے اندر اس میں چھید کر دینا چاہیے اور اس پر جو ہے نا سہد ڈال دیں اب جس ونس کو دوسرے میں ملانا ہے اس کا جو انترپٹ ہے اس کو ہٹا دیں اور اس پورے مون گرہ کو دوسرے کے اوپر اکھوار کے اوپر اس کو رکھ دیں تو رات میں یہ ہوگا کہ اس میں جیسا چھید ہم لوگ کر دیتے ہیں سوئی سے تو نیچے والی جو مدمکھیاں ہیں یا اوپر والی مدمکھیاں ہیں اس میں سہد چاٹیں گی اور اس میں اس سے کیا ہے کہ اس کے اندر جو گند ہے وہ ایک جیسی گند ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہر جو مون گرہ ہے اس میں ایک بسیس روز سے اس کی گند ہوتی ہے اور وہ رانی کے سریر سے ہی نکلتا ہے جس کو رانی پدارت بولتے ہیں اسی کے سارے سے یہ مدمکھیاں جو مون گرہ ہے اس میں اکھٹا رہ پاتی ہیں تو یہ چونکہ آپس میں تو ملیں گے نہیں پر انتو چھید کے دوارہ ان کی جو گند ہے وہ دونوں جو مون گرہ ہے اس میں ایک جیسے ہو جائے گا اگلے دن کیا کرتے ہیں کہ جو اوپر والا جو مون گرہ ہے اس کو ہٹا کے اکھوار کو ہٹا دیتے ہیں اور اگر والوں اوپر چھے فریم ہیں تو ان فریم کو نکال کے نیچے والے جو مون گرہ ہے اس میں رکھ دیتے ہیں تو اس میں یہ دونوں میں پھر آپس میں لڑائی نہیں ہوتی اور جو نیچے والا جو مون گرہ ہے اس کی رانی جو ہے اوپر والے مون گرہ کی جو کمیری مکھیاں ان کو سویکار کر لیتی ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ جو دو مون گرہ تھے جرکہ اندر قبل چار چار یا تین تین فریم تھے وہ اب آٹھ ہے اور نو میں ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جو مون گرہ ہے یہ کافی سسکت ہو گیا ہے اور اس میں مد مکھیاں پھر پورے لگن سے کام کریں گے اور یہ دونوں مکھیاں جو ہے جو باہر سے ہے پراغ ہے اور مدورہ سے ہے اس کو اکھٹا کریں گی اور ہمارے کسان بھائی کو اس میں نقصان نہیں ہوا جیسا میں نے بتایا کہ یہ ہماری آج کل جو ہمارے کسان بھائی ہیں جو بہت سارے ہماری فصلوں کے اندر کیٹ اور بیماریاں لگتی ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے بہت سارے کیٹ ناسکوں کا استعمال کرتے ہیں تو جو ہمارے مدوم مکھی پالک ہیں ان کو چاہیے کہ جس چھتر کے اندر اس طرح کی فصل ہوں جس میں زیادہ کیٹ ناسکوں کا پریوک ہوتا ہے تو پہلی بات تو اس چھتر کے اندر ان مدوم مکھیوں کو رکھنے سے بچنا چاہیے دوسرا اگر بہت جروری ہوتا ہے تو اپنے ساتھی کسانوں کو بتانا چاہیے کہ ان مدوم مکھیوں کو بہت نقصان ہو سکتا ہے تو آج کل ویسے بھی ایک جیوک کیٹ ناسک آتے ہیں تو کوسس کرنے چاہیے جیو کیٹ ناسکوں کا پریوک کریں کہ اب بہت زیادہ جروری ہو تو اس میں جو ہے جو کیٹ ناسک ہیں وہ سام کے سامنے میں کرنا چاہیے اور اس میں جو مدوم مکھی کا دوار ہے جو مین گیٹ ہے اس میں جالی سے اس میں بند کر دینا چاہیے تاکہ کم سے کم مدوم مکھیوں اس میں سے نکلیں کیونکہ اگر مدوم مکھی اچانک چلے گی کسی نے چھڑکاو کر دیا تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور ہماری مدوم مکھی اس میں سے ان کی مرتو ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہمارے مدوم مکھی پالک کو کرنا پڑتا ہے اگر ہم موسم کی بات کریں تو دیکھو بیبن موسم کے اندر الگ الگ تریکہ پربندن ہوتا ہے تو جو سب سے بڑی سمیں ہوتا ہے مدوس روکال کا ہوتا ہے اور وسیلسکار یہ جنوری فروری مارچ یہ تین مہینے جو ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ سہد اپلبد ہوتا ہے تو ایسے سمیں میں ہمارے مدوم مکھی پالک کو چاہیے کہ ادھک سے ادھک سہد کھٹا کرنے کے لیے اس میں مومی چھتہ دہار لگا دیں اور یہ مومی چھتہ دہار جو فریم ہیں یہ پہلے سے ہی لگا کے رکھنا چاہیے اور یہ تار کے اندر جو ہے یہ مومی چھتہ دہار جو ہے ہمارے مدوم مکھی پالکوں سے مل جاتے ہیں تو یہ لگا کے پہلے سے ہی اس کو تیار کرنا چاہیے تاکہ ترنت ہی اس میں جب بھی جروت ہو تو ترنت اس میں اس میں لگا دینا چاہیے اور کوشی یہ کنیچے کہ رانی اگر مالو مد مکی بڑھ رہی ہیں تو اگر سسوکھنڈ اور مدوکھنڈ دونوں لگے ہوئے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں ایک جالی لگا دینا چاہیے اس کو جو ہے رانی عبرودک جالی بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رانی ہیں وہ نیچے کے ہی جو سسوکھنڈے میں اسی میں رہے اور جادہ سے جادہ ہے جو ہے وہ انڈے دے اور جتنے بھی جو ہماری جو ورکر ہیں وہ جو مدوکھنڈے میں اس میں جو ہے سہد جما کریں تو مدوکھنڈ کے اندر جو سہد ہے اس کو جلدی سے جلدی جیسے ہی وہ پک جائے اس کو جیسے ہی اس میں ڈھک دیتی ہیں تو اس کو جو ہے نا اس کو نکالتے رہنا چاہیے تاکہ وہ جو ورکر ہیں وہ پھر دوبارہ جو ہے اس میں سہد اس میں پھر لانے لگے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ لگ بگ ہر ہفتے اس سمیں کے میں میں ہر ہفتے اس میں سہد نکالا جا سکتا ہے اور ہمارے مدو پالکھ کو یہ سمیں جو ہے سب سے زیادہ ہے اگر کوسس کریں کہ بہت زیادہ مکھی ہو رہی ہیں تو مدو بنسوں کا جو ہے منو بنسوں کا اس ٹمیں جو بیواجن ہیں وہ بھی کر دینا چاہیے اور بہت جلدی سے چونکہ رانی مکھی بہت تیجی سے انڈا دیتی ہے تو یہ بہت جلدی سے اس کے بکسوں کی سنخیابی اس میں بڑھ جاتی ہے اب اگر گرمی کی بات کریں تو جس طرح سے گرمی میں چلتی ہے جو باہر کا تاپ کرم جو ہوتا ہے چالیس پہتالیس تک ہو جاتا ہے تو ویسے تو جو مدو مکھی ہے اس کے اندر تیس ڈگری کے آس پاس تاپ کرم ہونا چاہیے اس میں ہماری مدو مکھی مدو صحیح رہتی ہے تو گرمی سے بچانے کے لیے ان کو سائے میں ضرور رکھنا چاہیے یا سیڈ میں رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو انر کور ہے وہ اس کو ہٹا کر اس میں پرانی بوری ڈال دیں اور اس میں دوپیر کے سمیں اس کو بھہو دیں تو ایک طرح سے کولر کا کام کر جاتی ہے پرانتو یہ دھیان لکھیں کہ اس پر بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا چاہیے اور اگر دیکھیں کہ بہت زیادہ سمسیہ ہے تو سیسو کھنڈ اور مدو کھنڈ کے بیچ میں تھوڑا لکڑی کی جو کھپنچی ہے وہ تھوڑا سا لگا کے تو تھوڑا جگہ اس میں بنانی چاہیے تاکہ اس میں جو ہوا کا آبا گمن اس میں بڑھ جائے اور پانی کا اس میں بسیش روپ سے وہاں پر انتجام ہونا چاہیے اور مدو مکھی ہمیشہ بہتے ہوئے پانی کو کرتی پسند تو وہ یا تو کوئی جیسے ٹنکی ہے اس میں کچھ لیکیج کر دیں یا تھوڑا سا ٹونٹی چلا دیں ہلکا سا کر کے یا کوئی کپڑا بھی رکھ سکتے ہیں یا پانی بہراو وہاں پر بوری ڈال دیں تو بوری پر بیٹھ کر بھی ہماری مدو مکھیاں وہ اس کو جوس اس کو پانی کو پی لیتی ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر واتوان کے اندر مدو رس یا پراغ نہیں ہیں تو کچھ سمیں ایسا جرور آتا ہے مائی جون کا جب فصل نہیں ہوتی تو ایسے میں ہماری مدو مکھیوں کو جو چینی ہیں اس میں آپ ایک بھاگ چینی اور دو حصہ پانی ملا کے اس کا جو گھول بنا کے بکسے کے اندر رکھنا چاہیے تو جو مکھیاں اس میں سے چوس لیتی ہیں اور ان کا کام چل جاتا فولوں کی اس میں جرورت نہیں پڑتی اسی طرح سے سردی کے اندر جب زیادہ سردی ہوتی ہے کئی بار تاب کرم جو چار ڈگری تب پہن جاتا ہے تو کوسس کریں کہ بکسے کے اندر کہیں بھی کوئی بھی درار نہیں ہونے چیئے اس کو یا تو مٹی سے دوا کر دیں مٹی لگا دیں اور نہیں تو فیوی کول اور جو برادہ ہے اس سے ملاک ہے اس کو جہاں بھی کوئی چھید ہو رہا ہو تو وہاں کر دیں تاکہ اس میں سے کوئی بھی تھنڈی ہوا باکس کے اندر اس میں نہ جائیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو مان گرہ ہیں ان کو ایسی جگہ پہ رکھنی چاہیے جہاں کہیں اس میں کوئی دیوار ہو اس کے پاس رکھنا چاہیے سیدھی ہوا ان کے جو دوار ہے اس پر نہیں لگنی چاہیے تو اگر تیج ہوا لگے گی تو اس میں تھنڈا واتوان ہو جائے گا اور اس میں ان کے مرنے کا اس میں خطرہ رہتا ہے تو ہمیشہ سے ان کو مجبوط رکھیں اور اس میں مدبوکیوں کی سنکھیا اس میں کافی اچھی ہونے چاہیے اگر مدبوکیوں کی سنکھیا ہوگی تو اس میں پوری طرح سے گرمی رہے گی اور یہی دیکھ لیں کہ جو رانی مکھی ہے وہ پوری سنکھیا میں انڈے دے رہی ہے نہیں دی اگر جیسے ایک سال کے بعد میں یہ رانی مکھی انڈہ دینا کم کر دیتی ہے تو ایسی رانی کو ہٹا دینا چاہیے اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر نئی رانی کا اس میں پریویس کرائیں کئی جگہ جو بہت زیادہ تھنڈے ہوتے ہیں جیسے پاڑوں کے اندر ہوتے ہیں تو اس میں ونٹر پیکنگ ہوتی ہے اس کو پوری طرح سے چارہ طرف سے اس کو بوری سے ڈھگ دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے اندر کسی بھی طرح سے تھنڈ کا جو ہے پرکوپ نہ ہو جو اب بات کرتے ہیں جو مانسون کی بڑسا رتیو میں دیکھیں کبھی بھی یہ کوشش کریں کہ جو بوری ہے اس میں جو اندر انر کور ہے وہ بھیگنا نہیں چاہیے اگر کئی بار بوچھاروں سے وہ بھیگ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ترنت ہی نئی بوری سے اس کو بدل دے اور اس کے اندر نمی بھی اس میں نہیں رہنی چاہیے کیونکہ نمی رہنے سے اس میں کئی طرح کی فنگس آنے کا بھی اس میں ڈر رہتا ہے اور یہ دیکھا گیا کہ بارس کے دنوں میں کئی بار لگاتر بارس ہوتی ہے تو ہماری مدو مکھی باہر نہیں نکل پاتی تو اس میں جو بھوجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی پورتی کے لیے یا تو سوکھی چینی رکھ دیں یا گاڑا اس کا جو گھل جو ہے نا بنا کے بوکس کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے ان کو اس طرح کا جو ہے بھوجن ملنا چاہیے تو اس طرح کا اگر ہمارے مدو مکھی پالک بھائی اس طرح سے پربند کریں گے تو نشت روپ سے ان کو ادھک سے ادھک ماترہ میں سہد بھی ہوگا پراغ بھی ہوگا ان کی مکھیاں سسکت ہوں گی ویواجن کر کے اترکت جو ہے وہ مدو مکھی مونگر بھی بنا سکتے ہیں ان کو کافی ماترہ میں ان کو لاب ہو سکتا ہے تو آج ہم لوگوں نے آپ سب کو بتایا کہ اس طرح سے جو اس کا جو مدو مکھی ہے اس کا جو مونال ہے اس کا پربندن کرنا چاہیے ویسیس روپ سے ان کا اس طرح سے نیچھڑ کریں ویواجن طرح کی جو موسم ہیں ان کا کس طرح سے پربندن کریں تاکہ جو مدو مکھی پالک اس سے زیادہ زیادہ فائدہ لے سکے اسی کے ساتھ آپ سبی کا دھنواد نمسکار